بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شکر الحمدللہ کے ساتھ نئے دن اور نئے ولو کا آغاز کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے ساتھ تو دوستو آج کا ٹاپک بہت ہی دلچسپ اور غیر ممولی ہے اور غیر یقینی ہے آج کل غربت نے اس قدر پنجے گاڑ لیے ہیں کہ وہ مسوم چہرے جو کبھی باغوں اور پارکوں میں ہنستے کھیلتے نظر آتے تھے آج رزق کی تلاش میں اپنا بچپن کھو بیٹھے ہیں وہ مسوم بچے ہیں جو والدین کی محبت اور توجہ سے پھلنے پھولنا چاہتے تھے آج برکشاپوں منڈیوں بزاروں کی دول میں گم ہو چکے ہیں ان کے ہاتھوں کی نرمی کو مشینے اور ہمارے اور بارس سمان نے چھین لیا ہے اور ان کے چہروں کی مسکان کو گربت کی میوسی نے ڈامپ دیا ہے یہ ننے بچے یہ ننے پرندے جو کبھی کھلی فضاؤں میں ازادی کے ساتھ انہیں کا خواب دیکھتے تھے آج ان کی پروازیں آج ان کی پرواز سے ازادی کا حق چھین لیا گیا ہے وہ تطلیاں جنہیں کھلی ہوا میں بے فکری کے ساتھ محدود پرواز ہونا تھا آج دو وقت کی روٹی کے لیے اپنے خوابوں کو قربان کر چکی ہیں آپ کے اردگرد یہ مسوم چہرے یہ بے باس نظریں یہ تھکے ہوئے بدن اس جدو جہد کی گواہی دیتے ہیں ہماری بے حسینے ان سے ان کا بنیادی حق بھی چھین لیا ہے اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ یہ میں بچوں کا فرمان ہے کہنا ہے کہ اگر ہمیں یہ علم ہوتا کہ زمین پر دجال کی آنے سے پہلے بھی دجال موجود ہیں تو شاید ہم اتنی عبیدیں لے کر دنیا میں نہ آت اترتے ہم نے یہاں بڑی بڑی خواہشات اور بلند خوابوں کے ساتھ قدم رکھا تھا لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں انسانیت کی روپ پہلے ہی منسخ ہو چکی ہے دو وقت کی روٹی کے لیے ان بچوں کو اپنے خوشیاں اپنی مسئومیت اپنے خوابوں کی قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں ہر گلی ہر بزار اور ہر ورکشاپ میں یہ تتلیاں بغیر پروں کے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے ساتھ زندگی کی سختیوں کا سامنا کر رہی ہیں کاش کہ ہم ان بے باس چہروں کی خوشیوں کو سن سکیں ان کی آنکھوں کی نمی کو محسوس کر سکیں اور ان بے حس معاشرے میں کوئی تبدیل لیا سکیں تاکہ یہ بچے بھی اپنے حقیقی صلاحتوں اور خوابوں کے ساتھ پروان چڑھ سکیں دوستو میں نے آج کا ٹاپک اتنا دلچسپ اور غیرممولی کیوں کہا تھا اس لئے کہا تھا کہ ہمارے محول میں یہ گمتے پھیتی تتلیاں اور یہ خواب ٹوٹے ہوئے خواب لیے یہ بچے جو ورکشاپوں اور منڈیوں میں اور گلیوں میں اور بزاروں میں زلیل ہو رہے ہیں حالانکہ ان کی یہ عمریں نہیں ہیں آج کا میرا ٹاپک ان کے لئے تھا اپنے مشمواشرے میں ہونے والی بے حسی کو محسوس کر کے اس کو آپ کے سامنے لانا میرا مقصد یہ تھا کہ ان کی زندگییں جو خراب ہو رہی ہیں اس کی طرف توجہ دلانا تھا کہ شاید میری ویڈیو سے بہت سے لوگوں کی شاید زندگی سورجے اور بہت سے لوگوں کو ان کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرنا تھا میرا مقصد یہی تھا شاید کوئی میری ویڈیو دیکھ کر یہ سب کچھ دیکھ سکے اور محسوس کرے اور اس کو پتا چلے کہ ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں میرا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں اچھی سوچ کے ساتھ ایک اچھے انداز کے ساتھ اور ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ تو اب تک کے لئے ہسیں مسکرائیں خوشیاں بانٹیں یہی زندگی جینے کا سول ہے اور یہی زندگی گزارنے کا دستور ہے جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار دروشری بیٹے جائیں اور آگے بڑھ جائیں اللہ حافظ